اسلام علیکم فرینڈز آج کی اس ویڈیو میں گمشدہ پاسپورٹ کو کس طرح سے دوبارہ بنانا ہے کون سے مراحل سے گزرنا ہوگا پاسپورٹ گم ہونے کے فوراں بعد کون سے ضروری کام کرنا ہوگا مکمل تفصیلات کے ساتھ آج کی اس ویڈیو میں تو فرینڈز اگر آپ کا پاسپورٹ آپ سے کہیں گم ہو گیا ہے یا کہیں ایسی جگہ رہ گیا ہے جہاں سے واپس ملنا مشکل ہو تو آپ کو اس صورت میں درجہ زیل ضروری کروائی مکمل کرنی ہوگی سب سے پہلے آپ نے پولیس ٹیشن میں ریپورٹ متعلقہ تھانے میں درش کرانی ہوگی اور اس ایف آئی آر کو آپ نے ساتھ پاسپورٹ بنانے کیلئے پاسپورٹ آفیس لے کر جانا ہوگا اس بات کو زیر غور لاتے ہوئے کہ ایف آئی آر پر آپ کا پاسپورٹ نمبر لازمی طور پر لکھا ہونا چاہیے اس کے علاوہ کچھ اور بھی گمشدہ پاسپورٹ کیلئے ضروری ہدایا تھے اس میں پاسپورٹ گم ہونے کی صورت میں پولیس ریپورٹ میں سابقہ گمشدہ پاسپورٹ کا نمبر اگر آپ کو یاد نہیں ہے کوئے ہوئے مشین پڑھنے والے پاسپورٹ یعنی مشین ریڈبل پاسپورٹ کی نمبر قریبی علاقائی پاسپورٹ آفیس سے بھی حاصل کر سکتے ہیں جبکہ اگر ضرورت ہو تو سینے ایسی کی کاپی اور اس کے ساتھ تحریری درخواست جمع کر کے دوبارہ پاسپورٹ کو حاصل کیا جا سکتا ہے پہلی بار نقصان کی صورت میں یعنی اس کا مطلب کہ پہلی مرتبہ کم ہو گیا ہو تو پاسپورٹ کیلئے آپ کو دگنا فیس دینا ہوگا جبکہ دوسری بار کے نقصان پر یہ چار گنا ہوگی اگر درخواست گزار بیرون ملک مقیم ہے اور وہ تیسری بار اپنا پاسپورٹ کو چکا ہے اور درخواست گزار کی درخواست پر غور کرنے کی ضرورت ہے تو پاکستان میشن کیس ڈاریک ٹریٹ آف جرنل امیگریشن این پاسپورٹ کو مزید احکامات اور کروائی کے لیے بیجے گا تیسری بار کمشودہ پاسپورٹ میں علاقائی پاسپورٹ دفاتر تیسری بار کمشود کی کہ کیسز ڈاریک ٹریٹ جرنل اف امیگریشن این پاسپورٹ اسلم آباد کو مزید مشورہ اور منظوری حاصل کرنے کیلئے بیجے گی جبکہ خراب پاسپورٹ ہونے والے کے خلاب پاسپورٹ مقرر افیز جمع کرانے اور مطلوبہ دستاویزات کی تیاری سے مشروط جاری کیا جائے گا تو فرنز یہ تاکمشودہ پاسپورٹ کو دوبارہ بنانے کا مکمل طریقہ کار ویڈیو پسند آئے ہو تو ویڈیو کو لائک کرے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کرے تاکہ پاسپورٹ کے حوالے سے اس طرح کی لیٹس اور انٹرسنگ اپ ڈیٹ آپ لوگوں کو بروقت ملتی رہے خدا حافظ